اسلام علیکم فرینز این فین فرینز آج ہم بات کریں گے ادل فطر کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ادل فطر مسلمانوں کا بہت بڑا اسلامی تہوار ہوتا ہے جس کو سعودی حکومت نے علان کر دیا ہے کہ ادل فطر کب ہوگی میں مزید اس کی معلومات سعودی محکمہ کے مطابق اور اخبارات کے مطابق آپ کو دوں گا چلیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اس بیل کے آئیکن پر اوکے کیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس سب سے پہلے میں اپنے فرینز کو بتانا چاہوں گا کہ یہ خبر ایک سعودی اخبار جو درحلو کمت سعودیہ کے ریاض سے شائع ہوتی ہے اس سے لی گئی ہے جو کہ ایک اغربی اخبار ہے اس کی اردو نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتا ہوں مطلع صاف ہونے کی صورت میں جمعیرات چودہ جون کو شوال کا چاند نظر آ سکتا ہے سعودی محکمہ موسمیات جمعیرات چودہ جون کو عید ہونے کے سعودی عرب میں مقام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ اس دفعہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی چودہ جون کو عید کے امکان ہیں ریاض سی پی پی سعودی عرب کے ایک ماخرے موسمیات عبدالعزیز نے کہا ہے کہ اس مرتبہ رمضان المبارک انتیس دن کا ہونے کا مکان ہے اور عید الفطر جمعے پندران جون کو ہو گی عربی ٹی وی کے مطابق عبدالعزیز نے بتایا ہے کہ فلکیات نے اس دفعہ اندازے کا انصار کیا ہے کہ عید کے چاند کی ریت کے دن موسم صاف ہونے پر ہے جمعیرات چودہ جون کو شوال کا چاند نظر آ سکتا ہے اس مطابق پندران جون سن دو ہزار اٹھارہ کو جو ہے تمام اسلامی ممالک میند سعودی عرب پاکستان اور یو اے ای میں عید کے امکان ہیں اسلامی مہینے کا آغاز ریت حلال کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اسلامی کلنڈر ہر مہینہ نتیس یا تیس دن کا ہوتا ہے چاند کی ریت کے اعلان کے لیے دو شہادتیں ہونا ضروری ہیں ان شہادتوں کے بعد نئے کمری مہینے کا آغاز کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو عید ہے پندران جون سن دو ہزار اٹھارہ کو ہوگی اور آپ کو یہ خوش خبری اور عید کی خوشی کی خبر پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ